ہم انسان ہیں ہمیں پورا علم نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو جاننے والے بعض حالات ایسے ہوتے ہیں وہ آدمی کو پسند نہیں ہوتے لیکن وہ ہی اس کے حق میں بہتر ہوتے ہیں بعض حالات ایسا ہوتے ہیں کہ آدمی اس کو پسند کرتا ہے لیکن وہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتے اس لئے اللہ تعالیٰ اپنے علم و حکمت سے وہ حالات دالتے ہیں بندوں پر جو ان کے لئے بہتر ہوتے ہیں اللہ وہ دعا قبول کرتے ہیں ان کے لئے جو ان کے حق میں بہتر ہوتی ہے ہر دعا نہیں آدمی اپنے زیادہ نہیں ہی کچھ بھی مانگ لے ایسا نہیں ہے بلکہ مانگے جو مانگنا ہو لیکن اللہ تعالیٰ اپنا علم و حکمت سے دیں گے جو اس کے حق میں بہتر ہوگا وہ دیں گے ایسے حالات میں بھی کہ آدمی نہیں جانتا میرے لئے کون سے حالات بہتر ہیں اللہ جانتے ہیں کون سے حالات بہتر ہیں اس لئے فرمایا کہ بعض مرتبہ تم کسی چیز کو اپنے لئے اچھا سمجھو گے تو تمہارے حق وہ بہتر نہیں ہے بعض مرتبہ تم اپنے لئے کسی چیز کو بہتر سمجھے وہ تمہارے لئے بہتر نہیں ہے اللہ جاننے والے ہیں اس لئے کہتے ہیں کہ دلوں کا رکھ کہ اللہ کی طرف جب دلوں کا رکھ اللہ کی طرف ہو جاتا ہے تو ایمان والا ہر حال میں کامیاب ہوتا ہے ناغوار حالات میں بھی کامیاب ہوتا ہے اچھے حالات میں بھی کامیاب ہوتا ہے ناغوار حالات میں حکم پورا کرے گا سبر کے ساتھ خوشگوار حالات میں حکم پورا کرے گا شکر کے ساتھ اور یہی دو بندگی کی دو ہی دو سفتیں ہیں یا سبر یا شکر یا سبر یا شکر نبیوں میں بھی سبر کرنے والے ہیں شکر کرنے والے ہیں ایوب علیہ السلام کا سبر لمبی بیماری ہو گئی وہ بہت سبر کیا اللہ تعالیٰ ان کی سبر سے خوش ہو گئی کہ ہم نے ایوب کو امتحان میں اور بیماری میں ڈالا تو وہ سبر کرنے والا نکلا کہ ہم نے ایوب کو سبر کرنے والا پایا بہت اچھا بندہ ہے ہمارا یہاں ان کو شہباشی ملی ہے کہ بہت اچھا بندہ ہمارا ہماری طرف رجوع کرنے والا ہے ایسے شکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ حالات اچھے ہو گئی تو آپ نے اپنی عبادت بڑھائی لوگوں نے کہا عبادت بہت بڑھائی کہ اللہ نے حالات اچھے کر دیئے ہیں تو اچھے حالات میں ہمیں اللہ کا شکر بندہ بننا چاہیے تو کیا ہمیں اللہ کا شکر بندہ بندہ نہ بنو یہ دونوں حالتیں نبیوں کے حالتیں ناغوار حالات کا سبق خوشوار حالات کا شکر اس سے اللہ تعالی راضی ہو کر کے دونوں حالتوں کا انام دیتے ہیں شکر والوں کو بھی انام دیتے ہیں صبر والوں کو بھی انام دیتے ہیں